لو مرگا بانی کریں انڈوں کے لیے یا آپ لوگ بلکل بگنر ہیں اور آپ لوگوں کو بیک یارڈ چکن کا یا پورٹری فارمی کا شوق نیا نیا چڑھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے چوزہ کس موسم میں رکھنا ہے مرگی کب ڈالنی ہے آپ اپنا فلاک تیار کر کے انڈے لیں گے یا تیار مرگی سے انڈے لیں گے اور اگر ہم نے مرگی پرچیز کرنی ہے تو کیسے کریں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو سٹیپ بائی سٹیپ گریلو مرگبانی کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے پہلے کیسے چیزیں لینی ہے ہر چیز کی انفرمیشن دینے لگا ہوں کون سی چیزیں دوستو آپ کو ضرورت ہوگی اور آج آپ کو بیک یارڈ چکن جو ہے نا اس میں کیسے کامیابی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور تاکہ آپ ایک اچھا اور سستا جو ہے انڈا اور ایک پرڈیوز کر سکیں ان کی کیر کیسے کرنی ہے اور پہلے میں بات کرتا چلوں اور اس میں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گا کہ جس بندے کو بالکل نے پتا چوزے کا مرگی کا اس کی کیر کا ان ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے تو ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے بات کرتا چلوں پہلا مرحلہ ہے پہلا طریقہ ہے جب آپ مرگ مانک کریں تو آپ انڈا لے لیں اس کو آپ کے پاس اگر بروڈنگ ہے یعنی کڑک مرگی ہے تو آپ اس کے نیچے رکھ کے اس کو ہیچ کروا سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو خود ہیچنگ کروا ہوں زیادہ تعداد میں تو اس کے لیے پھر آپ کو انکوبیٹر خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے انکوبیٹر میں انڈا لگائیں گے اس سے پھر چوزہ نکلے گا کس موسم میں کرنا یہ سارا کام وہ بھی بتاؤں گا اور وہ چوزہ آپ دو جو ہے آگے مارکٹ کے اندر سیل ہے یعنی اس کو مرگی تک تیار کرو گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں چیزوں کی بھی ضرورت ہوں گے ایکسپنسیب بھی ہوں گے اور آپ نئے بندے ہوں گے تو اس سے نئے آپ سے یہ کام ہوگا نہیں تو اس لیے آپ نے پہلا طریقہ نہیں کرنا دوسرا طریقہ کرنا ہے آپ لوگوں نے دوسرے طریقے کے اندر کیا کرنا ہے ڈے اولڈ چکس جو ہے وہ آپ لوگوں نے لے ہیں اچھا اب ڈے اولڈ چکس یہ آپ کسی بات مارا دارے سے لے خریدیں اب ہم سے بھی خرید سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رانا آن لائن پورٹی سرفسز پاکستان کا باعتماد آدارہ بن چکا ہے جو فیل میڈیسن اس کے علاوہ جناب چوزہ مرگی تک ہم لوگ پورے پاکستان کے اندر کارگو کرتے ہیں وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں یا اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں اپنے علاقے سے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیڈ والی سٹور سے یا پیٹ سٹور سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بندے سیل کھتے ہیں اور کن کے پاس مال موجود ہے اچھا اب آپ نے جو ہے وہ چوزہ ڈالنا ہے تو آپ اس کے لیے کون سا موسم ہے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے چوزہ ڈالنا ہے تو فروری سے جون تک آپ لوگوں نے چوزہ ڈالنا ہے اگر آپ نے انڈوں کا کاروبار کرنا ہے اچھا اب چوزہ آپ نے ڈال لیا تو اس کے لیے ہر سال چھوٹا چوزہ ہیچنگ کے لیے جب ہیچنگ کے اندر جو وہ ہیچ ہو جاتا تو اس کی وینٹ سیکسنگ کی جاتی ہے یعنی اس میں سے مرگا اور مرگی کو علیرہ کیا جاتا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے صرف فیمیل لے لیے یعنی مرگی لے لیے جیسے آپ ہم سے لیں گے اب وہ جو مرگی ہے آپ کہیں گے جی مرگا کیوں نہیں لیں گے وہ مرگا اس کے اندر نہیں ہوتا وہ ساری کی ساری مرگی ہوتی ہے تھوڑی سے مہنگی ہوتی ہے اچھا وہ آپ نے مرگی لے لیے 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 ایک دن ہی گئی ایک دن پر ان کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے اس میں دس پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اس طرح ہم نے وہ مرگا حاصل کرنا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے انڈے کا کاروبار نہیں کرنا میں نے میٹ کا کاروبار کرنا ہے تو آپ اس کے لیے یہ جنوری سے فروری سے لے کے آنورڈ جو سبتمبر اغسط ہے تب تک آپ ایک فلوگ ڈالیں اس کو دو ماہ کا کر کے سیل کر دیں آگے سردی آجاتی ہے سبتمبر یکم سبتمبر سے لے کے جو ہے آپ کے پاس یکم اکتوبر تک آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس دوران ایک دن کا مرگا لے کے آپ کو سوڑا سستہ پڑھے گا خیالی مرگا لے کے آپ اس کو پا لیں گے تو وہ آپ کا میٹ پرپس کے لیے استعمال ہوگا آپ نے اس کو کم از کم تین ماہ تک کر کے جب وہ ایک گیل جی بارہ سو گرام کا ہو جائے تو آپ نے مارکٹ کے اندر اچھے داموں سیل کرنا ہے اور آپ نے منافع حیصل کرنا ہے اصل پرپیز ہمارا منافع ہے لونکہ آپ لوگوں نے اگر یہ کام کر لیا اگر آپ مرگی آپ نے لے لی چار سے پانچ ماہ تاکہ آپ نے اس کی کیا کرنی ہے پھر وہ انڈا شروع کرے گی انڈا شروع کرے گی اور آپ کا اس طرح سے جو انہا انڈوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا اس مرگی کے ساتھ مرگا رکھنے کی بہت ساری سوال کومنٹ پوچھا جاتا ہے مرگی کے ساتھ مرگا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگروں کے لیے تو جی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آرگینک یعنی گھروں کے لیے کھانے کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے مرگے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب ہم نے چوزے نکلوانے ہو فرٹائل اگر لینے ہو تو تب ہمیں چوزوں کی مرگی کے ساتھ مرگے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو دوستوں کہ آپ دوستوں نے جو ہے مرگیاں جو ہے آٹھ سے مرگیاں کی گروت آپ کیسے ہوگی آٹھ سے اٹھانہ سے بیس افتے میں مرگی انڈا دینا شروع کر دیتی ہے اگر آپ اپنی مرگیاں نہیں آپ چوزے کو تیار کرنا چاہتے تو آپ تیار مرگیاں لینے اور آپ ہمارے پاس اسے لے سکتے ہیں جیسے کہ لومن براؤن گولڈن مشری آسٹرالو آر آئی آر ٹھیک ہے تو موسٹی ہمارے پاس گولڈن بار مشری اور لومن براؤن ہمارے پاس کھڑی ہے تیار مرگی جس کو چاہیے وہ بھائی رانا آن لائن پورٹی سروسی سے لے سکتا ہے اگر ہیچنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے آپ آن لائن سے ہم آرڈر کر گھر بیٹھے آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں ہم چوزہ پورے پاکستان کے اندر کارگو کرتے ہیں یہ مرگی چاہیے تو آپ نے کرنا اچھا اب ہمارے پاس بی بی چکس آگئے شروع میں جو ہے اس کی ہم نے چوزے کی جو ہے نا بروڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے مرگی کی سب سے پہلے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ڈسریہ لینا تھا کہ مرگی کا اتحاب کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ اس میں مرگی رکھیں یا مرگا رکھیں تو میرے مذہریا کے مطابق اگر آپ میں آپ نے اب اس کی بروڈنگ کرنی ہے بروڈنگ کرنے کے لیے آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے جناب کہ ایک بروڈر یا ہیٹر لیمپ یا آپ نے ایک ڈرم لے لینا ہے اس کو آپ نے ڈرم لے لینا ہے اس کو استعمال کر کے آپ لوگوں نے جناب اپنے بروڈنگ کرنی ہے سات دن تک اس کا درجہ آرت جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے پینتیس ڈگری سے لے کے یا نائٹی فائی فیرانائیڈ کرنا ہے ہر ہفتے یعنی ہر روز اس کا ایک ڈگری کم کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کے لیے برطن آپ نے بہترین برطن کا اتحاب کرنا ہے کوالٹی فیڈ آپ لوگ دیں گے اور اس وقت تک سات دن تک روڈنگ کی جاتی ہے جب تک کہ اس کے فلفی پر نہیں آ جاتے بہترین روٹین والی گزہ دینی ہے اچھا اگر آپ لوگ یہ چوزہ نہیں تیار کرنا چاہتے تو آپ تیار مرگی لے لیں جو ابھی ہمارے پاس مل جائے گی آپ لوگ ابھی سے وہ مرگی لیں اس کو آگے جا کے جناب مرگی کا سیزن ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو مرگی ہے انڈے والی اس کا جو سیزن ہوتا ہے ہمارے پاس وہ تقریب اکتوبر میں لے لیں نومبر میں دسمبر میں بھی لے لیں اور اگر مارچ تک چلتی ہے انڈا لیں اس کا انڈا سیل کریں اور انڈوں کا بہترین کاروبار آگے چل کے چوزے کا فلانگ ڈالیں اور چوزے سیل کریں مرگی کا سیزن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سردی کا سیزن ہوتا یعنی آپ کا مرگا تین ماہ میں تیار ہوتا اور آپ نے اس حساب سے تیار کرنا ہے یعنی سبتمبر میں آپ مرگا ڈالیں اکتوبر نومبر میں تیار ہو جائے یا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے بارے میں اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ لوگ پٹھییں ڈالتے ہیں وہ سبتمبر میں چھے سو گرام کی پٹھی ڈال لیں وہ آگے جا کے نومبر کے اندر انڈوں پہ آ جائے گی اور اس طرح سے یہ پروسس کچھ لوگ جو آج جون کے اندر آدھا کھلو کی چار سو گرام کی پٹھی ڈالتے ہیں اور وہ جب آگے چلتی ہے تو وہ پھر پروڈکشن دیتی ہے آپ کو پیک آپ نے ہمیشہ کوالیٹی چکس لینے ہیں سٹارٹر مرگی بھی لیں تو آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ پہلی دفعہ آڈے دے رہے ہو انڈوں کا سٹارٹر مرگی بھی لیں ہمیشہ